دنیا کے 99% لوگوں کو ایک لا علاج بیماری لگ چکی ہے جو ان کے آگے نہ بڑھنے کا سب سے بڑا کارل ہے یہ ایک لا علاج بیماری ہے اس کا کوئی سالہ علاجیں نہیں ہے دنیا کے لئے اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے کوئی ڈاکٹر کوئی وید کوئی حکیم اس کا علاج نہیں کر سکتا سب سے بڑی بیماری میرے جیون کی جو بھی کامیابی ہے اس کا قارن میں ہوں اور میرے جیون میں جو بھی سمسیہ ہیں اس کا قارن کوئی اور ہے یہ کہ لا علاج بیماری ہے دوستو اس پوری دنیا کی اس کو بولتے ہیں claim and blame politics کیا بولتے ہیں claim claim and blame کر دیا تو اچھا باپ اپنے بیٹے کو اپنی وہ بات گناتا ہے میں سو روپے کی نوکری پہ لگا تھا آج دیکھ تھے پاپا دو لاکھ روپے کماتے ہیں اچھی بات ہے لیکن بہت سارے لوگ سو روپے کی نوکری پہ لگ کر بیس لاکھ بھی کماتے ہوں گے ضرور کڑے بھی بات ہیں مرض پرانا ہے تو دوہ تو زیادہ خطرناک دینی پڑے گی اور یہ مرض ایک دن کا نہیں ہے میرے جیون میں جو بھی سمسیہ ہے اس کا قارن میں کوئی اور ہے اس بات کو آج آپ فوٹو کھینچلو لکھ لو اور آج کے بعد اس کو پلٹ ڈالو بس کہ کامیابی کا قارن کوئی اور ہے اور اسفلتہ کا قارن سالا میں ہوں اس بات کو پلٹی مارو بہت پرانی کہانی ہے پھر سناتا ہوں وہ ایک لڑکا لیمپ کے نیچے کچھ ڈھونڈ رہا ہے لیمپ کے نیچے ڈھونڈ رہا ہے رات کی روشنی میں اوپر لیمپ جل رہا ہے یہ نیچے کچھ ڈھونڈ رہا ہے بہت دیر ہوگی دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ڈھونڈتے کچھ ملے نہ آئیں اس کا مطر وہاں سے گزرہ اس نے کیا کیا ڈھونڈتا ہے اس نے بولا میری گھر کی چابی کھو گئی ہے تو ہلپ کر تو ہاتھ بٹا تو دوسرا دوست بھی چابی کھوچنے لگا دونوں چابی کھوچے 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 آدھا گھنٹہ اور ہو گیا چابی نہ ملے تو دوسرا دوست جو گزرہ تھا اس نے بولا سالے اتنی دیر سے اسی جگہ میں چابی کھوچ رہے ہیں کہاں گری تھی تو لڑکے کا جواب سنیے بولا کمرے میں گھر میں تو اس نے بولا نالائک ادھا گھر میں گری تھی تو یہاں کیوں کھوچتا ہے بولا گھر میں لائٹ جو نہیں ہے جو چیز گھومی اندر ہے اس کو باہر ڈھونڈنے کی کوشش مت کریے سر سارے جواب اندر ہیں باہر مت ڈھونڈیے مہاتمہ بدھ بارہ سال کے بعد اپنے گھر گئے مہاتمہ بدھ بارہ سال کے بعد گھر گئے دروازہ کر کر آیا بکشاں مانگی بکشاں مانگنے گئے بکشاں آم دے ہی یہ شودرہ نے دروازہ کھولا اور بدھ کے اس روک کو دیکھ کے اواک رہ گئی اس نے بولا بکشاں دوں گی اس سے پہلے ایک سوال ہے بکشاں دوں گی اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے بدھ نے بولا پوچھ یہ شودرہ نے پوچھا جو جنگل میں ڈھونڈنے گئے تھے کیا وہ گھر میں نہیں تھا جو گیان جنگل میں گئے تھے ڈھونڈنے کیا وہ گھر پر نہیں مل سکتا تھا بدھ مسکرا کے جواب دیئے مل سکتا تھا یہ پتہ تو جنگل میں جا کے چلا مل سکتا تھا لیکن یہ پتہ جنگل میں ہی جا کے چلا اس کو جنگل میں جا کے پتہ چلا کہ گھر میں مل سکتا ہے تم کو جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں ہی ملے گا سم تلاشی اپنے ہی لینے ہے یا کسی اور کی تلاشی لینے کا کوئی ضرورت نہیں ہے دوش کسی اور کا ہے ایسا زندگی ہم کبھی مت سوچنا مجھے آج بھی یاد ہے دوہزار نو کی بات ہوگی فہم نوٹ رونگ میں ایک ورکشاپ اٹین کر رہا تھا اور جگہ تھی پونہ کسی ٹرینر کا ورکشاپ تھا ان ٹو تھاؤزن نہیں اور اس ٹرینر نے مجھ کو دیکھا میں دوہزار نو کی بات بتا رہا ہوں قریب پر دس سال ہوگے چھوٹا سا ٹائی وائے لگا کے میں سوٹ وٹ پہن کے آگے آگے بیٹھا تھا ٹکٹ خرید کے مجھے آج بھی یاد ہے قریب قریب ساڑھے ساتھ ہزار روپے کا ٹکٹ تھا وہ تین ہنٹے کے ورکشاپ کا تو میں اس ٹرینرنگ میں آگے آگے فرنٹ روم بیٹھا نوٹس بنا رہا تھا اس نے بولا جنٹلمن ای ونٹ ٹاک ویڈیو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں مجھے بڑا خوش ہوئی کہ چلو میرے سے بھی بات ہوگی بڑا پوزیٹیو ہو گیا ہمیں تو میں نے بولا یس سر اس نے مجھے کہا کہ تم کو لگتا ہے کہ سو پرتیشت جو تمہاری لائف میں ہو رہا ہے اس کا قارن تم ہو جو بھی تمہاری زندگی میں ہوا سو پرتیشت اس کا قارن تم ہو میں نے کہا سر I am not sure تو اس نے بولا it's a simple yes or no question ہاں یا میں نے بولا سر مجھے پتا نہیں تو اس نے بولا کیا تم کو لگتا ہے کہ کبھی بھی تم نے اس اپنے زندگی میں جو بھی تمہارا عمر نکلا ہے کبھی کسی کو بلیم کیا ہے کبھی کمپلینٹ کی ہے اتنے سالوں میں میں نے کہا سر کی تو ہے اس نے بولا gentleman میں تم کو ایک بات سکھانا چاہتا ہوں اور اس بات نے میری اس training نے میری life میں ایک بہت بڑا change لے کے آیا اس نے بولا gentleman میں نے تم کو ایک بات سکھانا چاہتا ہوں میں نے بولا یا سر اس نے بولا جب بھی تم بلیم کر دیتے ہونا اس کا مطلب تم اپنی زندگی کی ساری ذمہ داریاں کسی اور پہ ڈال دیتے ہو اور جب ساری ذمہ داریاں کسی اور پہ ڈال دیتے ہو تو کچھ کرتے نہیں ہو کیونکہ تم کو لگتا ہے میری ذمہ داری تو ہے نہیں آج کے بعد زندگی میں کچھ بھی ہو اس کی ذمہ داری خود لینا کیونکہ جب خود لوگے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے جب خود نہیں لوگے اور اس نے مجھے جو ایک بات بولی اس نے بہت شاندار بات بولی اس نے مجھے بات نہیں اس نے مجھے بولا آپ کا نام کیا ہے تو میں نے بولا میرا نام سونو شرما ہے سر تو انہوں نے بولا مجھے تم کو دیکھ کے لگتا ہے کہ تم بہت سکسسفل ہوگے زندگی میں کبھی لیکن میری بات رکھ رکھنا کہ ایک چیز ایسی ہے جو پرابلم کا جڑ ہے لیکن لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے اس سے اور وہ ہے گریوٹی مجھے یاد ہے اس نے مجھے بولا گریوٹی سے لوگ گرتے ہیں ہاں یا نا بھئی سیڈی پر کوئی گر جائے تو لڑک کے نیچے جائے گا because of گریوٹی جہاز گر جاتے ہیں because of اس نے مجھ سے پوچھا کیا گریوٹی پر آج تک کسی نے کمپلینٹ کری میں نے بولا نہیں سر تو اس نے بولا جانتے ہو کیوں میں نے بولا کیوں سر اس نے بولا کیوں کہ لوگوں کو پتا ہے ہم کر کے بھی کچھ نہیں اکھار سکتے ہم کر کے بھی کچھ نہیں اکھار سکتے اولٹا گریوٹی کو ہم لوگوں نے use کی اپنے کھیل کے لیے basket ball gravity نہیں ہوتی تو نہیں کھیل سکتے تھے cricket tennis gravity نہیں ہوتی تو اور اس نے بولا ہم ہمیشہ problem کی بات وہ کرتے ہیں جس کا سمدان ہم خود کر سکتے ہیں اور جس کا سمدان ہے ہی نہیں اس کی بات ہی نہیں کرتے ہم کبھی بہر جس چیزوں کا سمدان ہم کر سکتے ہیں ہم کو لگتا ہی یہ problem ہے اس نے بولا الٹا ہو رہا ہے دنیا میں پرابرم گریویٹی کی ہونی چاہیے لیکن کہہ رہا ہے اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس کا کوئی سامدھان تو اس نے بولا آج کے بعد کیا تم یہ ایشور کرتے ہو کہ اپنی زندگی کی سو پرسنٹ کہانیاں جو بھی ہوں گی اس کی ذمہ داری تم لوگے میں نے بولا یس سر 2009 کے بعد میں نے زندگی میں جو بھی ہوا اچھا یا برا اس کی ذمہ داری کھد لی اور اس کے بعد میرے لائف میں ایک ٹرانسفورمیشن آیا سر اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج 29 جن 2019 کو کہ زندگی میں جو ہو اچھا برا بھائیانک be responsible be ready to face it دوست کسی اور کا نہیں ہے سر دوست صرف اور صرف کیونکہ جب تک responsibility نہیں لیں گے تو کریں گے کچھ نہیں جب آپ بولنے گے اس نے کیا پھر تو اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو ٹھیک کر وہ سالہ کرے گا نہیں کیونکہ اس نے کیا اس نہیں ہے بات سمجھ میں آتی ہے تو بولو ہاں ایک قدم اور اس کا آگے لے کے چلتا ہوں when i want to become successful take 100% responsibility of your life کیونکہ آس پاس کی ستیتیاں ہم بدل نہیں سکتے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہم سیزن نہیں چینج کر سکتے جو سیزن آئے گا آئے گا کسی کا باپ روک سکتا ہے ہم کچھ چینج نہیں کر سکتے ایک چیز بدل ہی آسکتی ہے اور وہ ہے ہم you must take personal responsibility you cannot change the circumstances the seasons or the wind but you can change ایک بہت بڑی شیر ہے غالب کا سنائے بنا مانوں گا نہیں کہتا ہے تا عمر غالب یہ بھول کرتا رہا تا عمر غالب یہ بھول کرتا رہا دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ ساف کرتا رہا تا عمر غالب یہ بھول کرتا رہا دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ ساف کرتا چہرہ ساف کرتا تو آئینہ آٹومیٹک ساف ہو جاتا تھا لیکن سارا لگا رہا اور زندگی پر روتا رہا ساف نہیں ہو رہا حرام کھور وہاں مت کر ادھر کر کیونکہ جو چیز وہاں دکھتی ہے وہ دکھ رہی ہے ہے نہیں چہرہ آئینے میں دکھتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے ہوتا نہیں ہے